یہ مرگی آپ دیکھ رہے ہیں اس نے پتہ نہیں کیا چیز دیکھی ہے یہ بہت تیزی سے سلا رہی ہے تو میں ریڈی ہوں اگر یہ نکل جاتا ہے تو میں اس کو مار دوں گا وہ دیکھیں جی وہ دیکھیں جی وہ 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 ملکل اس جگہ ہے تو جی یہ آ چکی ہے گھر کے اندر یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکڑیوں کے نیچے کتا اسے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے اسلام علیکم جی گاؤں کے ایک نئے صبح میں خوش حمدید تو یہ مرگی آپ دیکھ رہے ہیں اس نے پتہ نہیں کیا چیز دیکھی ہے یہ بہت تیزی سے چلا رہی ہے تو ہم آئے ہیں ابھی اس طرف یہ ایسے نہیں چلا رہی ہے اس نے کچھ دیکھا ہے یہ جو جانور ہیں ہمارے در گاس کھا رہے ہیں وہ بھی ابھی بھاگ گئے تھے پتہ نہیں کیا دیکھا تھا انہوں نے دیکھ سکتے ہیں یہ گاس کھا رہے ہیں صبح صبح ان کو بھی ہم نے گاس دیا ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا چیز آیا ہے مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ کوئی یہ سرک رنگ کے جانور ہوتے ہیں جن کے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں وہ اکثر ہمارے مرگیوں کو کھاتے ہیں کافی مرتبہ ہمارے کتے نے شکار کر کے اس کے گردن اس کا توڑ دیا تھا اس جانور کا چھوٹے کو جس کو ہم بلوچی میں نور بولتے ہیں اور کسی جانور نے پہلے بھی ان کے ایک چوزے کھا لیے تھے تو اب دیکھ سکتے ہیں یہ چھپ کے برمدوں میں آ گئے ہیں پہلے یہ درخت کے نیچے تھے اور یہ بکریاں اور گائے بھی یکتم تیزی سے بھاگے اس طرف تو ابھی ہم ناشتہ کرنے کے بعد سیدھا جائیں گے وہاں پر دیکھیں گے کہ کون سا جانور تھا جنہوں نے ہمارے جانوروں پر عملہ کیا ایسی سے کرتے ہیں ہم اپنے ناشتہ تو سیدھا آئے ہیں ہم گارڈن کی طرف ابھی ہم دیکھتے ہیں ادھر کے وہ جانور کہاں پہ ہے اگر ہم نے اسے دیکھ لیا تو ہم اسے مار دیں گے پتروں سے تو یہ شاید اس سراخ سے گھر کی طرف انٹری ہوئا تھا یہاں پر ایک چھوٹا سا سراخ بھی آئے ہمیں ہم اسے دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کہاں پہ چھپ گھرہی ہے یہاں بھی چیک کر لیتا ہوں یہاں پر تو نہیں ہے چھوٹا آگے گھاس میں دیکھتے ہیں وہ ہوگی تو یہاں پر کیونکہ پہلے بھی وہ میرے ایک مرگی کے چیزے کو کھا چکی ہے پہلے سے دیکھتا ہوں اس کو تو وہاں پر توڑا گھاس ہل رہا ہے میں دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں کہ یہ گھرے گھاس یہاں سے کیوں ہل رہی ہے دیکھتا ہوں پہلے بھی مرگیوں کو کھا لازے تیزی سے دیکھتا ہوں موسیقی موسیقی وہ دیکھیں جی وہ 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 ملکل اس جگہ پر اس کو میں نے پتر مار دیا ہے وہاں سے گاس ہل رہا ہے یہ بھی ایک سرک جانور تھا یہ جو بہت خطرناک ہوتا ہے یہ پہلے بھی ہمارے کافی جانوروں کو کچکی ہے یہ سلول سینٹر ہوئی ہے یہاں پر اور اب یہ یہاں پر چپ گئی ہے میں اس سے مارتا ہوں پہلے بھی ہمارے کتے نے تین چار مرتبہ یہاں سے گاس ہل رہی ہے پر یہ ظاہر نہیں ہے ابھی تر یہ نجاند کام پہ بھاگ چکی ہے یہ چپی ہوئے ابھی تک تر رہی ہیں تو اگر یہ مل گئی تو اس پتر سے میں اس کے سرکا کچومر بنا دوں گا یہ ہمارے مرگیوں کا دشمن ہے یہ اس لول سینٹر ہوتا ہے یہاں پر اس طرف قبرستان بھی ہیں تو یہاں آ رہے ہیں پہلے ہمارے یہاں ایک شکاری کتہ تھا جو ان کا صفایہ کر چکا تھا ابھی اور زیادہ حملہ کر رہے ہیں پتہ نہیں کان سے آ رہے ہیں تو اب یہ گاس کے اندر چھپ چکی ہے اس سے جانے تو میں بھی بلکل بھی آج نہیں دوں گا کیونکہ میں نے اس کا راستہ یہاں سے بند کی ہوئے اگر میں ٹھائروں گا یہ ضرور آ جائے گی ابھی بھی ہم بیٹھ کے اس کا انتظار کر رہے ہیں یہ ابھی تک ہمیں نہیں ملی ہے جون یہ آ جاتی ہے کیونکہ یہ اس راستے سے انٹر ہوا تھا میں نے دیکھ لیا ہے بلکل اس درخت کے پیچھے چھپی ہوئی ہے بلکل اس پائپوں کے سامنے یہ پائپوں کے اندر جا چکی ہے میرے خیال سے بہت ہی پرتیلی اور روشار ہے اس کے دانت بہت تیز ہوتے ہیں یہ سام کو بھی مار دیتی ہے اس کو میرے خیال میں اردو میں نیولا بولتے ہیں تو اب یہ پائپ کے اندر کہیں پر چھپ چکی ہے میں توڑا گی جاتا ہوں اس کو دیکھتا ہوں پتر بھی میرے ہاتھ میں ہے پہلے میں نے اس کو ایک مارات ہے یہ بچ چکی ہے میں اس کو پائپ کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں میں اس کو پائپ کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں میں اس کو پائپ کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں شای ہو سکتا ہے یہ گیٹ کے نیچے سے جا چکی ہو یا شاید ممکن ہے ابھی تک ادھر موجود ہو تو میں ریڈی ہوں اگر یہ نکل جاتا ہے تو میں اس کو مار دوں گا کیونکہ یہ ابھی تک بھی گاس کے اندر ہے میں دیکھ سکتا ہوں گاس ہل رہی ہے تو یہ آ چکی ہے گھر کے اندر یہ نیولا تو ابھی اندر سے کتا بھی دوسرا بھی ہے تو ابھی اس کو بھی پتا چل گیا کیونکہ اس کے بھی بھونکنے کی آواز آ رہی ہے تو ابھی وہ بھائی بتا رہا تھا کہ وہ لکڑیوں کے نیچے چھپ چکا ہے تو ابھی وہ وہاں سے باہر نہیں نکل رہا ہے لیکن کتا اس کو لگاتار نکالنے کی کوشش کر رہا ہے اگر وہ نکل گیا تو کتا اسے مار دے گی کیونکہ وہ لکڑیوں کے نیچے چھپا ہوا ہے یہ بہت ہی خطرناک جانور ہے اس نے ہمارے گھر کے مرگیوں کو مار مار کے برا حال کر دیا اور کچھ تیتر بھی تھے ان کو بھی اس نے مار دیا تھا تو یہ بہت ہیں یہاں ہمارے علاقے میں ایسے جانور تو ابھی ہم جاتے ہیں گھر کی طرف تو اب دیکھ سکتے ہیں یہ لکڑیوں کے نیچے کتا اسے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ نکل چکی ہے اور کتے نے اسے مار دیا ہے پکڑ لیا ہے اس کو آخر کتے نے اس کو اپنے شکنجے میں لے لیا ہے اور اس کو اس کے منٹ کی انجام تک پہنچا دیا ہے تو اس نے ہمارے جانوروں کا بہت نقصان کیا تھا یہ بہت ہی خطرناک جانور ہے اس نے ہمارے مرگیوں کا بیڑا غرق کر دیا تھا اور ہمارے اڑوس پڑوس میں ہمارے کزند وغیرہ کے گھر میں سب کے مرگیوں کو مار دیا تھا تو یہ یہاں بہت پائے جاتے ہیں تو آج یہ بھی اپنے منٹ کی انجام کو پہنچا ہے شکریہ ہم گھر سے واپس آئے ہیں گارڈن کی طرف ہمارے پاس کچھ یہ کیڑوں کو مارنے کا دوا ہے جو ہمارے بینگن سبزی کو خراب کر رہے تھے ابھی ہم ان کے پتوں کے اوپر یہ رکھیں گے تھوڑا تاکہ ان پر یہ نہ بیٹھ سکیں کیونکہ ان کے سارے پتے کھا کھا کے انہوں نے تباہ کر دی یہ اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے بینگنے در لگائے تھے انہوں نے ان کا کیا حال کر دیا سراخ کر کر کے یہ اچھے سے عمل بھی نہیں کر رہے تو ابھی ہم ان کو تھوڑا یہ پاورڈر دیتے ہیں ان کے اوپر تاکہ یہ دوبارہ سے ان کو نہ کھائیں تو ابھی ہم یہ توڑا یہاں پر لگا دیتے ہیں تاکہ موسیقی موسیقی تو بلاخر ان پر ہم نے یہ کیڑے مال دوا رکھ دیا ہے ان سب پر ان توریوں پر بھی توڑا ہم نے رکھ دیا ہے یہ توری دیکھ سکتے ہیں سامنے ماشاءاللہ جو بڑے ہو رہے ہیں یہ توری بھی ماشاءاللہ کافی بڑی ہو چکی ہے اس کو بھی ہم شام تک کل صبح نکال دیں گے موسیقی تو ابھی ہم گارڈن سے ہوکے ہیں واپس گھر ابھی ہم کھانا کھائیں گے دن کا ابھی ساڑھے گیارام بج رہے ہیں اور گاؤں میں ہم اسی ٹیم کھانا کھاتے ہیں ساڑھے گیارام بارام بجے تو آج میدہ توڑا اپسیٹ ہے ابھی میں نے اسٹو میچ کا ایک ساشے کھایا ہے تو توڑا ریلیف محسوس ہو رہا ہے پیٹ کو کافی گیس بن رہی کی تو آج ہم کھانا بلکل نہیں کھائیں گے ہم صرف یہ پوراٹا کھائیں گے کیونکہ اس میں مرچ ہو رہا ہوتا ہے کھانے میں الکا پولکا تو میدہ ہمارا توڑا سیٹ ہو جائے تب ہم کھانا کھائیں گے ابھی صرف ہم روٹی کھائیں گے تو کھانا ہم نے کھا لیا ہے دن کا بھی ہم روٹیم کے مطابق ٹھوڑا سویں گے کیلولا کریں گے کیونکہ کیلولا سنت بھی ہے دن کے کھانے کے بعد توڑا سونا چاہیے آدھا گھنٹہ ہو دس منٹوں یا پانچ منٹوں یا ایک گھنٹہ ہو کیونکہ اس سے سنت بھی بورا ہو جاتا ہے اور اس کے فائدے بھی بہت ہیں پورے دن پھر تکاوٹ انسان کو نہیں ہوتی ہے اس کے بہت دوسرے فائدے بھی ہیں پوشیدہ فائدے جو انسان کو نہیں پتا ہے تو ابھی ہم کریں گے توڑا نیند سوکے اٹھیں گے پھر انشاءاللہ دوبارہ بات چیخ کریں گے ابھی ہمارے بیٹی نے جگہ ہے بول رہا ہے کہ پاپا مروھی نے انڈا دیا ہے تو اس نے ہمارا نیند بھی خراب کر دیا ہے تقریباً ایک گھنٹے سویا ہوں میں ابھی ہم اٹھے ہیں میرا چھوٹا بیٹا بھی سو رہا ہے پیڈر اس کے موں میں ہے اور وہ سویا ہوا ہے تو ہمارا بیٹا بھی اٹھ چکا ہے صبح سے یہ پاپا اس کے ہاتھ میں ہے اس سے جو چیز ایک بار مل جاتی ہے تو جب تک وہ اسے کھا نہیں لیتا ہے شام تک بھی اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو ابھی یہ جب تک اس کو ختم نہیں کرے گا یہ پورے دن اس کے ہاتھ میں اسی طرح رہے گا ابھی ہم جا رہے ہیں باہر ابھی دروازہ کوئی کٹ کٹا رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کون ہے تو یہ ہمارے بزگر نے ابھی گاس لائے اپنے اونٹ سے وہ کمڑو وندھ رہے ہیں یہ دروازہ ہوں دروازہ ہوں وہ اس کے ہاتھ سے کوئی کریں وہ اس کے ہاتھ کوئی کریں آپ وہ ہم اپنے بذگر کے لئے کانا لے جا رہے ہیں یہ بیچارہ کافی دور سے ہے پانی بھی اسکری لے جا رہے ہیں لڑا بفتا ہے لڑا جک ہوئی باب افتی گارے آپ ہاں ایک کائنا نو اور انہیں ابھی اپنا اونٹ یہاں پر باندھ دیا ہے لڑا باب اپنا چکا نشتی ہماری جند لڑا ہیں چکا نشیب نشتی چکا نشیب نشتی تو اونٹ کافی زیادہ غوثہ والا جانور ہوتا ہے تو یہ غوثے کے لئے سے بہت مشہور ہوتا ہے تو یہ بچہ ایک قصہ سنا رہا تھا ہمیں تو یہ بچہ بتا رہا تھا کہ کچھ سال پہلے ایک شخص کا یہ واقعہ ہمیں سنا رہا تھا ضرور اس نے بھی قصہ کہیں سے سنا ہوگا تو وہ ہمیں بتا رہا تھا بلوچی میں تو کچھ سال پہلے اپنے اونٹ پر لکڑیاں پتہ نہیں کیوں مار رہا تھا اسے کی وجہ سے مالک شاید کوئی اس کا کہنا نہیں مان رہا تھا یا کوئی وزن نہیں اٹھا رہا تھا تو اس لکڑی کو مارنے کی وجہ سے وہ اونٹ اس پہ گر گئی اور وہ بندہ پوت ہو گیا تو ویسے بھی یہ اونٹ بہت زدی جانور ہوتا ہے جس سے زدی ہوتا ہے تو اسے لڑتا ہے اور اس کا چہرہ کبھی نہیں بلتا ہے اس کو اور یہ اس کو اس سے لڑتا بھی ہے اور یہ اپنا پورا وزن اس کے اوپر رکھ دیتا ہے جب تک وہ بندہ یا وہ کوئی جانور جو خواہ جو کچھ بھی ہو تو اس طرح سے اس سے لڑتا ہے تو یہ بہت ہی زدی جانور ہوتا ہے اور بلوچی میں ایک مثال بھی ہے کہ اس یہ لڑا وزن ہے مثال کہ اس کا غصہ اونٹ کے غصے کی طرح ہے تو میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ چھوٹے بچے میرے پاس آ جاتے ہیں ابھی بھی یہ ماشاءاللہ اللہ ان پولوں کو یوں ہی صدا سلامت رکھے اور ان پر اپنے رحمت کا سائے ہمیشہ رکھے زندگی میں خوشیاں عطا فرمائے اور ان کو ہمیشہ سائی سلامت رکھے کیونکہ زندگی کا کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے تو میرے دعا ہے کہ میرے بعد بھی اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو نظرِ برد سے بچائے اور ان کی حفاظت فرمائے اور پرانے والے مصیبت کو رحمت میں تبدیل کر دے تو ابھی دو اونے کو ہیں ابھی ہم سیدھا جائیں گے اپنا گارڈن میں وہاں پر اپنا پانی کا لائن لگائیں گے کیونکہ ابھی پانی آنے والا ہے تو روٹین کے مطابق ابھی ہم دوبارہ آئے ہیں گارڈن اور ابھی پانی لگائیں گے اپنے گھر کے برتن وغیرہ بھریں گے کیونکہ یہاں دیاتوں میں تو پانی کا کوئی ٹائم ٹیبل ایک ہوتا ہے بلوستان میں کوئی یہاں پر ہمارے علاقے دیرہ بگٹی میں کوئی نہری نظام نہیں ہے تو یہاں زمین سے پانی نکلتا ہے تو شفٹ وائزر مولے میں ایک گھنٹہ کہیں دو گھنٹے ایسے ملتا ہے تو ابھی ہم لگا رہے ہیں جہاں ہو چکی ہے ابھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں یہ نہیں کل رہی ہے صرف اس کے آواز آ رہی ہے ابھی اس کو ہمچابی سے کولنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے پانکے کو تھوڑا ہلائیں گے شاید جہاں میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کل مبلل وغیرہ بھی ڈالا تھا کیونکہ یہ نیا کر دی ہے تھا مستری نے بولا تھا کہ اس میں مبلل ڈالو مبلل تو میں نے یہاں سے ڈالا تھا پھر بھی نہیں چل رہی ہے تو ایک نٹ اس کا نہیں کل رہا ہے ابھی میں نے بھائی کو بولا ہے کہ مبلل بھی لاؤ اور پلاس اور ٹیسٹر وغیرہ بھی لاؤ اس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے تو بھائی بھی بھی آ رہا ہے اقریباً ایک گھنٹے کے بعد ہم نے اس کو کھول کے یہ والا موٹر بھی اس کا ہم نے کھولا ہے تو اس کے اندر اس کا وارشل گرا ہوا تھا تو ابھی ہم کوشش کرتے ہیں خدا کرے گے پانی آجائے کافی محنت کرنے کے بعد تو کافی محنت کرنے کے بعد ہم نے یہ بنایا ہے ہم نے در پانی بھی پیا تھا بہت پیاس لگی تھی یہ سامان ہم نے اسے مبلل ہوئرہ ڈالا اس کے اندر یہ بوکی کھلا گیا تھا وہ ڈالائے بچوں نے بھی ہماری ہیلپ کی ہے ہم جلدی سے پانی لگاتے ہیں گھر کی طرف پین بج رہے ہیں اکرمانی گھنٹا پورا مجھے لگا اسے بنانے میں پانی ماشاءاللہ چل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فل سپیڈ کے ساتھ ہم آئے ہیں گھر پانی گھر ہے ابھی میں نے ڈرم پر لگا دیا ہے سونپ کا پانی ان کے اندر سونپ ہے ان کو چاند کے پیئیں گے تو شام کا ٹائم ہے ہم ابھی سب چائے پی رہے ہیں ہمارا ناشتہ آ چکے ہے تو اس کو دیکھیں ماشاءاللہ کیسے اپنا ناشتے کو بسکٹس اور کیکرس کو ترتی بہائز رکھ رہی ہے اور کھا رہی ہے ہم نے بھی بڑی مشکل سے اپنا حصہ لیا ہے تو شام کے پانچ ہونے والے ہیں ابھی ہم جائیں گے اپنے بکریوں کو گھاس دیں گے گھاس ہم نے دے دیا ابھی یہ کار رہے ہیں ابھی یہاں پر یہ بھائی کیلے کے چلکے لایا تھا یہ سب کھا رہے ہیں تو یہ کیلے کے چلکے ہیں اور کچھ سڑے ہوئے کیلے ہیں ہم آئے ہیں گارڈن کی طرف یہ گیٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آ رہا ہے دیکھتے ہیں کون ہے السلام علیکم بڑے خوش شہر مہر بڑے خوش شہر مہر بلوچی حالوال کرنے کے بعد ابھی مامو آئے ہیں ہم ادھر گھاس کٹیں گے اپنے بکریوں کے لیے ماشاءاللہ مامو کے قدر سے اوپر ہیں ماشاءاللہ آپ کی جو باجرے میرے باجرے ہاں شاٹ کٹ ہے درکا دگت آنٹھتا ہے دگ گئی دستہ پر ہاں دگ دیر چرے تو یہ گھاس مامو نے بکٹ لیا ہے ابھی یہ جا رہے ہیں گھر کی طرف تو ابھی ہم آئے ہیں بازار دوڑا سوڈا وغیرہ لینا ہے تو ہم بازار آئے ہیں بھائی اپنے دکان کھول رہا ہے اور ہم گھر کا سوڈا لے جائیں گے کچھ گوشت وغیرہ لیں گے تو اثر کا آذان بھی ہو رہا ہے سامنے مسجد ہے تو یہ خود کو اپنا وزن کروا رہی ہے دیکھتے ہیں کتنا ہے ہٹے جک بارہ کلو چار سو تو فائنلی ہم نے گوشت لے لیا ابھی ہم جا رہے ہیں گھر کی طرف تو ابھی ہم پہنچ گے گھر اور یہ گوشت ابھی ہم لے جا رہے ہیں گھر کی طرف اس کو پکائیں گے یہ میرے بیٹی ہے یہ بھی میرے ساتھ آئی ہے تو تھوڑا ہم ریسٹ کرتے ہیں تو یہ ناراض ہو رہی ہے ابھی فریش ہو گئے آئی ہے کہہ رہے ہیں آپ تھوڑا بیٹے ہو بازار میں زیادہ دیر نہیں بیٹے تو یہ ناراض ہو چکی ابھی گول رہی ہے کہ مجھے چیز دو اپنے چیز لے کے نہیں دیا حالانکہ اس نے کل تین ہزار پہ کے چیز لیے تھا رات کا کھانا بھی آچکا ہے مرگی کھائیں گے ابھی ہم بسم اللہ تو فائنلی ہم کھانا کھا چکے ہیں ابھی ہم سوتے ہیں کیونکہ آٹھ بج رہے ہیں کل انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک نئے بھی لوگ کے ساتھ تب تک کیلئے ہم اجاز دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شکریہ شکریہ